اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو لاسٹ میری ویڈیو تھی جس میں پانچ پر لے گھر کا میں نے لیاؤٹ دکھایا آپ کے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے ویڈیو کے انڈ پر آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اس گھر کو ایک آفس میں شفٹ کرنا ہے جو رومز بنے ہوئے ہیں ایکچل میں یہ کسی کا گھر تھا اس کا لیاؤٹ بنایا اس کے گھر کا تو اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ آگی کہ اس گھر کا جو لیاؤٹ ہے اسی کے اندر بغیر ڈیمولش کیے ہوئے کوئی کسی بھی چیز کو ڈیمولش کیے بغیر آہ اس گھر کو ایک آفس میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ ایک ٹائچ تھا جس کو الحمدللہ اچھے طریقے سے میں نے آہ کور کیا اور چلیئے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرانے جو آہ لیاؤٹ تھا پچھلے ویڈیو والا گراؤنڈ فلور اور فرس ٹھور آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو اس کا ہم جو میں نے آہ گراؤنڈ فلور کا آفس میں کنورٹ کیا اس کا ماں آہ ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ سیم ہے جو فرنٹ والا آریا تھا جو آہ ایک آہ جسے گیس روم کہا جاتا تھا اس کو ہم نے ویٹنگ ایریہ میں کنورٹ کیا اس میں آپ دے رہے ہیں کہ کورنرز پہ پلانٹرز کا یوز کیا گیا ہے ایک آہ چیز ہیں ویسٹرز چیرز ہے اور اس کو ہم نے سلائیڈ ڈور یہاں پہ کر دیا جہاں پہ ایک منڈو تھی اس کو ہم نے آہ سلائیڈنگ ڈور شفٹ کر دیا تاکہ مومنٹ جو ہے وہ آسانی سے اس روم کے ساتھ جو لوبی والا ایریہ تھا پہلے اس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہے اور سیمیلرلی جو فرنٹ والا لوبی والا ایریہ تھا جہاں پہ ٹی وی لاؤنج اور اس ٹائب کی چیزیں پہ تھی اس کو ہم نے آہ یہاں پہ ایک بارہ بارہ فیٹ کا بڑا ٹیبل لگا کے یہاں پہ یوزرز کو بٹھا دیا جو آہ یہاں پہ بیٹھیں گے لیپ ٹاپ کے ساتھ جو ایک سمال آفش کے لیے ایک اچھی سپیس ہے اور اسی طرح اس کو اس ایریے میں بلانٹرز کا استعمال کیا گیا 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 گرین ریg جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی آفیس کے لیے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وال پہ یہاں پہ ایک آم گلاس بورڈ کا استعمال کیا گیا یہاں پہ گلاس بورڈ لگے گا اور یہاں پہ ایک روم تھا جس کو ہم نے شفٹ کیا ہے یہاں پہ ایڈمن کا یا انٹریوی روم ہوگا یا کوئی بھی آفیسز یہاں پہ جس کی سیٹنگ یہ کہ یہاں پہ ایک مینیجر بیٹھے گا اس کے دو جو ایمپروئیز ہوں گے وہ بالکل والٹو والٹو فیس جو ہوگا وہ وستیشنز لگیں گے یہاں پہ وستیشنز کا سائز جو ہوگا وہ ہے یہ باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آہ جو یوزر ہے وہ اس کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن دو بے چار کا انف ہوتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ایک واشروم وہ سیم واشروم ہی رہے گا اس کو ہم آہ کینسل نہیں کریں گے یہ اس کو سٹو اور یہ کسی چیز میں شفٹ نہیں کریں گے یہ ٹوائلیٹ ہی رہے گا بالکل اس کے لیفٹ سائٹ پہ جہاں پہ پہلے کچن تھا ابھی بھی بہین پر کچن ہے لیکن اس کی شیلفیں دونوں طرف کر دی گئی ہیں تاکہ جو آفیس کا سٹاف ہوگا وہ یہاں پہ بیٹھ کے آہ اپنا لنچ دینر وغیرہ انجوائے کر سکیں اسی طرح بیک سائٹ پہ بلکل سیم وحی رہے گا اس میں کوئی چینج نہیں کی ہاں صرف یہ ہے یہاں پہ کارنر پہ شیلف بگائی گئی ہے یہ اس ایریے میں یہاں پہ یو پی ایس اور پاور سر لیٹیڈ جو بھی ہمارا آہ اس سوپس کا سیٹ اپ ہوگا وہ یہاں پہ آہ انسٹرال کر دیا جائے گا اوکے جی یہ تھا گراؤنٹ وار کی سیٹنگ اور اسی طرح فرسٹ وار کی سیٹنگ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آہ جیسے ہی آپ سٹیج اٹھ کے اوپر فرسٹ وار پہ آئیں گے تو آپ کو فرنٹ پہ بلکل وہ ہی ریپی کا ملے گا چار بائے آہ بارہ بڑا ٹیبل جو آٹھ یوزرز یہاں پہ بیٹھیں گے اور سیم سائیڈ اور فرنٹ اور بلکل دونوں والز پہ یہاں پہ آپ کو گلاس بورٹ ملے گا اور سیمیلری دونوں پہ یہاں پہ پلانٹرز بھی پڑے ہوں گے نیچے جو ایک روم تھا جہاں پہ ہیڈمن اور ایچ آر بگائرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مینجر اور انٹریوی روم تھا اس کا بلکل ایک کانسرس روم ٹائپ ایک ٹیبل بنے گا اس کو کانسرس کر سکتے ہیں یہ یوزر کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائٹ آہ چار بھائی آٹھ فوڈ کا ایک ٹیبل بنائے جہاں پہ چھے یوزرز یہاں پہ بیٹھیں گے اور سیم یہاں پہ بھی ایک واشروم جو نیچے تھا وہی واشروم ہے گا اس کو ہم چین نہیں کر رہے اور یہاں پہ وینڈوز سیم ایسے ہی رہیں گی اور اس روم میں بھی گلاس بورٹ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ بھی ہے بلکل لیپ سائٹ پہ آپ کو جو گراؤنڈ فور پہ تھا وہاں پہ آپ کو کچھن آپ دیا گیا ہے آفیس ٹائپ کے لیے لیکن یہاں پہ ایک ویڈیو روم ہو گا ویڈیو آہ ویڈیو روم سے مراد ویڈیو ایڈیو روم یہاں پہ میں کر بھی دیتا ہوں ایڈیٹ ویڈیو ایڈیٹ روم کر دیتے ہیں ڈانا جی اور کورنر پہ سیم ٹوائلٹ رہے گئی اور اسی طرح فرنٹ سائٹ پہ آپ کو ایک میٹنگ روم نظر آئے گا جہاں پہ آہ گراؤنڈ فور پہ آپ کو آہ گیسٹ روم یا ویڈنگ ایریہ تھا اس کو میں نے فرسٹ فور پہ آہ میٹنگ روم میں کنورٹ کیا ہے اور اس اوپر بھی سیم کچن جو پہلے گھر کے لیے بھی کچن یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹوز لگا دی ہیں جو کہ آہ سٹاف کے کے لیے ہوگا اور اسی طرح اوپن بالکنی یہ رہے گی اس کا ہم نے نہیں اس کو آہ کچھ اٹھا نہیں کی لیکن آہ یہ تھا جی آہ آہ اوکے جی اس کو میں کر دیتا ہوں اس کے بالکل ساتھ تو دونوں سیکرینز پہ آپ دے رہے ہیں گراؤنڈ اور فرسٹ فور جو کہ پہلے ایک ریزیڈنشل ہاؤس ہاں اور لیکن اب یہ آفیس میں شپ ہو چکا ہے اس کی ساری کیپیسٹی اور ایک سمال آفیس ہاں بہت بڑا نہیں ہے لیکن اس کو جتنا سیٹ اپ ریکوائرمنٹ تھا اس کے مطابق اس کو آہ ری ڈیزائن کیا ہے گائز آپ کو یہ لی آؤٹ آہ امید کی جا سکتی ہے کہ اچھا لگے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمیٹس کیجئے گا اور مجھے اپنی ریکمینڈیشنز اپنی سیڈیشنز لازمی شیئر کیجئے گا آہ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے گا سلام اللہ علیکم